اس میچ میں پاکستان کو جیتنے کے لیے آخری عور میں چاہیے تھے بیس رنز بیٹنگ پر موجود تھے فخر زمان اور سامنے بولنگ کروا رہے تھے راشد خان فخر زمان نے راشد خان کی ایسی دلائی کی کہ دنیا کا نمبر ون بولا راشد خان دیکھتا ہی رہ گیا نظرین اس میچ میں اغانستانی ٹیم نے تاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اغانستانی ٹیم نے مقررہ پچاس آور میں پاکستانی ٹیم کو تین سو تیرہ رنز کا ٹارگٹ دیا اغانستان کی طرف سے آئے محمد نبی نے تیز ترین سنچری بنائی جبکہ راشد خان نے ساٹھ رنز کی شاندار ایننگ کھیلی اس وجہ سے اغانستانی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو اتنا بڑا ٹوٹل دیا پاکستان کی طرف سے آج اوپننگ کے لیے امام الحق اور فخر زمان ہے امام الحق آج تیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ فخر زمان ہے آج تیز ترین سنچری بنائی صرف اور صرف ستر گینوں پر ایک سو سات رنز بنائے جس میں ان کے پانچ بہترین چھکے اور آٹھ بہترین چوکے شامل تھے اگر پاکستانی کیپٹن بلے باز بابر آزم کی بات کی جائے تو انہوں نے آج تیز ترین ففتی لگائی صرف اور صرف چالیس گینوں پر چھپن رنز بنائے جس میں ان کے تین بہترین چھکے اور چار بہترین چوکے شامل تھے محمد ریزوان آج پینتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ افتخار احمد نے پچیس رنز بنائے اور محمد حارس نے پینتیس رنز کی شاندار ایننگ کھیلی اگر پاکستان کی بولنگ کی بات کی جائے تو آج حارس روف نے تین کلیڑیوں کو آؤٹ کیا شہین شاہ فریدی نے دو وکٹیں حاصل کیا شہداب خان نے تین وکٹیں حاصل کی اس طرح پاکستانی ٹیم نے احمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستانی ٹیم سے یہ بڑا مقابلہ چار وکٹوں سے جیت لیا